سردیوں کے موسم میں مٹر جب سستے اور اچھے ملنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ڈس کھانے کمن کرتا ہے تو آج میں آپ کے لئے یو پی بیہار کی بہت ہی فیمس نیمونہ کی ریسیپی لے گئے ہیں اسے آپ دال کی طرح بھی سرور کر سکتے ہیں اور سبجی کی طرح تو بس چلیئے اس ریسیپی کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بنانا بہت ہی آثار ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری فریس مٹر اور دو آلو کو ہم نے کچھ اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو کل ملا کے آپ ایک آلو کو آٹھ بھاگ میں کٹ سکتے ہیں تو میں نے اس کو لمبائی پیس میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ لے لیں گے مکس ہر چار اس میں ڈال دینا ہے ادرک تو چھوٹے پیز اس میں میں نے تین سے چار ادرک کا استعمال کیا دو مرچی ڈال دیا ہے اور دس سے پندر اس میں لاسون کی کلیاں اس کے بعد ہمیں ہری دھنیا کی پتی ڈالیں گے مرچی آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے دین سے چار چمچ اس کے بعد اس کو پیس لیں گے اس کا پیسٹ بنا کے ہمیں ایک سائٹ میں رکھنا ہے تو میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اس سے اس مٹر کی نیمونیاک ریسٹ بہت اچھا ہاتا ہے تو اس کو آپ جرور ٹرائے کریں اس کے بعد پھر اسی مکسر جار میں ہم مٹر کو ڈالیں گے اس کو بھی دردرہ پیس لینا ہے تو مکسر جار کو تھوڑا سا چلائیں گے پھر بند کریں گے جس سے یہ مٹر ہوا ہے دردرہ ہی پیسے تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں بہت زیادہ فائن پیسٹ نہیں کرنا پھر کڑھائی میں ڈال دیں گے تیل تو اس میں میں نے سرسو کے تیل کا استعمال کیا ہے یوپی پیہار میں یہ تیل میں بندہ بہت سوادیسٹی یہ سبجی بن کے تیار ہوتی ہے اس کے بعد اس میں جیرہ ڈال دیں گے اس میں کٹے ہوئے آلو کو تو میں نے ایک بار میں ساری سبجیوں کو بار بار نہ کوئی روشٹ کیا ہے نہ کچھ پھر بھی یہ سبجی بہت بہترین بن کے تیار ہوتی ہے تو آلو کو ہمیں دو منٹ کے لئے ایسی روشٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے اب اس کے بعد اس میں ہمیں ڈال دیں گے مٹر تو مٹر کو بھی بس ہم اسی پروسس پر بھون لیں گے ہلکا سا تو بس پیسے ہوئے مٹر کو اس طرح سے ہمیں ڈال دینا ہے تو یہ یو بی بیہر کی بہت ہی سوادش سبجی بن کے تیار ہوتی اس کو آپ ڈال کی ترکھائیں یا سبجی کی ترکھائیں اور یہ کھانے میں سوادش لگتا ہے تو اس کو فریس مٹر کے ساتھ بنایا بھی جاتا ہے تو اس ٹائم میں مٹر بہت ہی آسانی سے مڈا ہے تو آپ اس سبجی کو ضرور بنائیں تو بس اس طرح سے میں بھون لینا ہے تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لئے آپ دیکھیں گے کڑھائی یہ بالکل اچھے سے چھوڑنے لگے گا مطلب یہ چپ کے گا نہیں کڑھائی میں تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہم مسالے کو پیس کے رکھے تھے کٹوری میں بس اس کو اس میں ڈال دینا ہے تو اس میں ادرک لائسون مرچی اور دھنیا کو ہم نے اس میں پیس لیا اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہے گا تو اس میں بہت زیادہ مسالے کا استعمال نہیں کرنا تو آگے فریس مسالہ اس میں ڈالتا ہے اور کھانے میں اس سے اس کا سواد اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو بس اس کو ڈال دینا ہے اب کچھ اس میں ڈال دیں گے مسالے تو مسالے میں ہم پہلے تھوڑا سا ہلدی پاورٹر ڈال دیں گے اس کے بعد نمک ڈال دیں گے اور اس کو بھون لینا ہے ہمیں تو میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں اس کو کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ایک بار آپ اس طرح سے مطل کا نیمونہ ضرور بنائیں یہ کھانے میں اتنا بہترین لگتا ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو بس ایسے اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں بنانا بہت ہی آسان ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس مطل کو پیس رہا ہے کچھ مسالے اس میں جو ہم نے ابھی آپ کو بیسک دکھائے ہیں بس اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد کڑھائی میں ڈال گے اس کو ایسے ہمیں بھون لینا ہے تو آپ دیکھ سانتے ہیں کتنا پڑھیاں سے میں نے اس کو بھون دیا کڑھائی میں یہ بلکل بھی نیچے پک رہا ہے تو بس اسی طرح سے آپ کو اس کو بھون لینا ہے تو بھوننے میں تقریباً یہ سات سے آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے اس میں ایک پڑھیاں سا ٹیشٹ آتا ہے بھوننے سے اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو جس کٹوری میں ہم نے مسالے کو رکھا تھا اس میں ایسے تھوڑا سا پانی ڈال کی اس کو ملا دیں گے تو گریوی آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اگر آپ کو زیادہ گھاڑا چاہیے تو تھوڑا سا پانی کم ڈالیں تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتے ہیں جیسے دال بنتا ہے نا پس ویسے ہی ہوتا ہے تو اس میں دو گلاز کے تقریباً پانی ڈال دیا ہمیں نے اس کے بعد اس کو ملا لیں گے تو اس میں بہت جاتا آپ مسالے کا استعمال نہیں کرنا ہے تو بس یہ بنا مسالے کی بہت ہی اچھی ہے سبجی ہماری بن کے تیار ہو جائے گی تو اس کو آپ مطر کی سبجی بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا میں نے گرم مسالے کا استعمال کیا تقریباً آدھا چمچ سے بھی کم تو بس اس کو ڈال کے ملا دینا ہے اس کے بعد اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے تقریباً پان سے سات منٹ کے لئے تو بس اس کو پہلے ہم میڈیم ٹو ہائی فلم پہ کریں گے اس کے بعد سلو فلم پہ اس کو پکنے دیں گے تو اس کو پان سے سات منٹ کے بعد ہم پکا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایسے اس کو ڈھک دیا اب اس کو سات منٹ کے بعد میں آپ کو کھول کی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بس اس کو آپ کو یہی پتا چلے گا ایک دیل بلکل آپ دیکھیں گے سائٹ سائٹ سے آپ کو دیکھنے لگے گا یہ ہماری بلکل اچھے سے مطر کی نمونہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو میں آپ کو آلو بھی کٹ کر کے دکھاؤں گی بہت اچھے سے یہ دیکھیں پک چکا ہے تو بس ایک بار میں ایسا نہیں کچھ آلو الگ سے فرائے کرنا مطر الگ سے ہمیں بھوننا ہے سارا ایک ہی ساتھ میں میں نے پروسیس کیا ہے تب بھی یہ بہت اچھا بن کے تیار ہوتا ہے تو بینہ اچھا جھٹ یہ مطر کا نمونہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو آپ چاول کے ساتھ کھائیں یا روڈی کے ساتھ سب کے ساتھ بہت ریشٹی لگتا ہے تو ہمارے یو پی میں اس کو چاول کے ساتھ زیادہ کھاتے ہیں تو یہ یو پی بی آر کی بہت زیادہ فیمیلسٹیس ہے تو ایک بار اس طرح سے آپ اس کو بنائیے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو بس اس طرح سے میں نے اس کو سیرف کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے مطر کی نمونہ کی ریشپی میں نے پناہ لی اگر آپ کو یہ میرے ویڈیو اچھے لگ رہے ہو تو اس کو لائک کریں چینل پر میرے نیو ہو تو سسکائب اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو بس اس طرح سے اس کو بنائیے اور انجوائے کیجئے آئی روپ آپ کو یہ میرے ویڈیو چلور پسند آئے گی